قرآن چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا اللہ کے آؤں مسلمان نہیں ہیں صحیح مسلم میں یہ حدیث لکھی رہ گئی 246 کہ بندے کے کفر اور ایمان شرک اور اسلام کے درمیان فرقی نماز ہے یہ حدیث مسلم میں ہی لکھی رہ گئی کہ عمر مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ سنتِ حدا ہے یہ تمہارے نبی کی وہ سنت ہے جو اللہ نے انہیں عطا کی اگر اسے چھوڑ دوگے تو پرباد ہو جاؤ گے رسول اللہ کے زمانے میں اگر کوئی بیمار بھی ہوتا اور دو بندوں کے سہارے مسجد میں آکے نماز پڑھ سکتا تو اس کی کوشش ہوتی کہ میں مسجد میں جماعت سے نماز پڑھوں کہ ہی مجھے منافق نہ شمار کر لیا جائے جماعت چھوڑنے پر رسول اللہ کے زمانے میں سمجھا جاتا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فردہ منافق ہے صحابہ اکرام کو اہل بیت کو کم معلوم تھا کہ ایسی عمد میں آنے والی ہے جو آپ سے بڑا عشق ارزول ہونے کا دعویٰ کرے گی اور رماض ایک نہیں پڑے گی